السلام علیکم ویورز سبجک سپیشیلسٹ اسلامیات کے ایک پیپر کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں سوال نمبر ایک ہے وہ ہو حدیث جس کے راوی ہر طبقے میں کم از کم تین ہو اور اس میں متواتر کی تمام شرائط جمع ہو جس میں راوی ہر طبقے کے راوی تین ہو اور متواتر کی شرائط جمع ہو وہ ہو مشہور حدیث کہلاتی ہے سوال نمبر دو ہے سریا سیپ الباہر کس مہینے میں ہوئی سریا سیپ الباہر رمضان یکم حجری کو ہوئی تھی اور اس کا امیر کون تھا اس کا امیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا سوال نمبر تین ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حجری میں وفات پا گئی ان ساٹھ ہجری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی تھی اور یہ بھی یاد رکھی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن تا سوال نمبر چار ہے بیت اقبہ اولہ کون سے سال میں ہوئی بیت اقبہ اولہ نبوت کے باروے سال چھ سو بیس کو ہوئی یہ بھی یاد رکھی کہ بیت اقبہ اولہ میں بارہ آدمی شریک ہوئی تھی یہ بھی یاد رکھی کہ بیت اقبہ اولہ بارہ نبی کو اور بیت اقبہ ثانی یہ تیروے نبی کو ہوئی تھی اور بیت اقبہ ثانیہ میں کل تریتر مردوں اور دو عورتوں نے بیعت کی تھی سوال نمبر پانچ ہے آپ صلی اللہ علیہ ورہ وآلہ وآلہ وآس حابہ وسلم کے دادا کا اصل نام کیا تھا دادا کا لقب جو تا شیبہ تا شیبہ اس وجہ سے پڑ گیا تاکہ اس کے سر کے بال فیدائشی سفید تھی اور اصل نام اس کا آمیر تا سوال نمبر چیہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس شہر میں ہوگا دمشق میں سوال نمبر ست ہے حروب مقتیات کی تعداد کتنی ہے حروب مقتیات کون سی حروب ہے دوستو ان حروب کو حروب مقتیات کہا جاتا ہے اس کی ٹوٹل تعداد چودہ ہے اور یہ قرآن مجید کی انتیس صورتوں میں آئے ہوئے ہیں سوال نمبر اٹھ ہے مسلم خواتین نے فہلی بار کس جنگ میں حصہ لیا غضو اہد میں حصہ لیا اور غضو اہد تین حجری کو لڑی گئی تھی سوال نمبر نو ہے سوال نمبر دس ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کا اصل نام سلماتہ اور کنیت ام الخیرتی سوال نمبر گیرہ ہے شبے میراج چٹی اسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی ملاقات کس سے ہوئی یہا پر ساتوے اسمان تک یاد никакی سب سے پہلے اسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دوسری اسمان پر حضرت یحیاء اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسری اسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے چوتے اسمان پر حضرت عدریس علیہ السلام سے پانچوے اسمان پر حضرت حارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی سوال نمبر بارہ ہے غزو خیبر میں ایک سو گوڑوں کے ہمراہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی سولہ سو سوال نمبر تیرہ ہے فاتح ایران کس کو کہا جاتا ہے حضرت سعید بنیابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال نمبر چودہ ہے شراب کو کب حرام قرار دیا گیا چار ہجری میں سوال نمبر تیرہ ہے خیبر میں کتنے قلعے تھی خیبر میں آٹھ بڑے قلعے تھی اس کے علاوہ چھوٹے قلعے اور بھی تھی لیکن آٹھ بڑے قلعے تھی سب سے مضبوط قلعہ قموستہ جس کا سردار فالوان مرحب تا یہاں پر یہ سوال بھی یاد رکھیں کہ غزو خیبر جوتی یہ سات ہجری کو لڑی گئی تھی سوال نمبر چودہ ہے ویراست کا قانون نازل ہوا تین ہجری میں سوال نمبر پندرہ ہے قرآن پاک کے آخری پارہ میں سورہ کے کتنے نمبر ہے قرآن مجید کی آخری پارہ میں سینتی صورتی ہے سوال نمبر سولہ ہے ابو موسیٰ اشعری کا اصل نام کیا تا عبداللہ بن قیس سوال نمبر سترہ ہے وضوح میں کل کتنے پرائز ہے چار پرائز ہے سوال نمبر اٹھارہ ہے حضرت عدریس علیہ السلام پر کتنے صحائب اتری تیس صحائب سوال نمبر انیس ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنے صحائب نازل ہوئی تین صحائب تری سوال نمبر بیس ہے ابر کس پیغمبر کا اصل نام تا یہ سوال پچھلی ٹیس میں آیا ہوا تھا ابر کس پیغمبر کا اصل نام تا حضرت حود علیہ السلام کا سوال نمبر اکیس ہے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کتنے مرتبہ آیا ہے پچیس مرتبہ سوال نمبر بیس ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کے علاوہ کون سے پیغمبر کو آری سے چیرہ گیا تھا حضرت جرجیس علیہ السلام کو سوال نمبر تریس ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام بتائی جو توفان میں کنان کے ساتھ ڈوب گئی تھی وہ آئے لا نام تا آگے بڑھنے سے پہلی دوستو ہماری چینل یو سی لرننگ ٹیوب کو خود بھی سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے کہ وہ ہماری چینل یو سی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کریے اس کے علاوہ دوستو آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اسی ویڈیو کی نیچی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے اس کے علاوہ ویورز اگر آپ دوستوں سے ویڈیو پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ویڈیو نمبر ہماری چینل کے بینر پر ملے گا آپ ہماری چینل کے بینر سے ہمارا ویڈیو نمبر حاصل کر سکتے ہیں سوال نمبر چوبیس ہے عرب میں اسلام سے قبل پانچ مذاہب تھی سوال نمبر پچیس ہے قریش کا خطاب پہر بن مالک کو ملاتا پہر بن مالک کو سوال نمبر چوبیس ہے عربی پجار کہا ہوئی اقازمی سوال نمبر ستائیس ہے اسلام میں سب سے پہلی مسجد کونسی ہے اسلام میں سب سے پہلی مسجد قبعہ ہے سوال نمبر اٹھائیس ہے نظام الملک توسی کا اصل نام کیا تھا حسن سوال نمبر انتیس میں لکھا ہے سہیہین سہیہین دوستو بخاری و مسلم کو کہتے ہیں سوال نمبر تیس ہے نماز کب پرز ہوئی نماز دس نبوی کو میراج شریف کی موقع پر پرز ہوئی تھی سوال نمبر اٹھائیس ہے اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تام لو اور تفرقی میں نفڑو یہ حکم کس صورت میں ہے سورہ الحجرات میں سوال نمبر بتیس ہے قرآن مجید میں کتنی صورتی پیغمبروں کے نام پر ہے ٹوٹل چھ سورتی پیغمبروں کے نام پر ہے سوال نمبر تیس ہے کہ تیمم کب پرز ہوا تین ہجری میں سوال نمبر چونتیس ہے روزہ کب پرز ہوا روزہ ادس شعبان دو ہجری کو پرز ہوا سوال نمبر پینتیس ہے اردو میں قرآن مجید کا فہلا ترجمہ کس نے کیا شارفی الدین نے سوال نمبر چھتیس ہے قرآن مجید کی پہلی سات صورتوں کو کیا کہا جاتا ہے قرآن مجید کی پہلی سات صورتوں کو سبع توال کہا جاتا ہے سوال نمبر سینتیس ہے سنن ابن ماجہ کے مولب کا نام کیا ہے عبداللہ بن محمد یزید ابن ماجہ سوال نمبر آٹریس ہے الموتہ کے مولب کا نام کیا ہے امام مالک بن انس الموتہ کے مولب کا نام امام مالک بن انس ہے سوال نمبر انتلیس ہے حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی آنٹ دی بیس آنٹ سوال نمبر چالیس ہے ہجرت حبشہ ثانی کب ہوئی دوسری ہجرت چینبوی کو ہوئی سوال نمبر اکتالیس ہے غزو خندق پانچ ہجری کو ہوئی تھی سوال نمبر بیالیس ہے غزو ہونین کب ہوئی غزو ہونین نو ہجری بمطابق چی سو تیس کو ہوئی سوال نمبر تریالیس ہے حضرت عمر پاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے کس شخص تھا بنوادی سے سوال نمبر چالیس ہے غزو احضاب کی موقع پر کس قبیلی نے بدہدی کی بنقریزہ نے بدہدی کی تھی سوال نمبر پینتالیس ہے غزو خیبر کب ہوئی غزو خیبر سات ہجری کو ہوئی تھی سوال نمبر چیالیس ہے حروب جارہ کی تعداد کتنی ہے آپ دوست ٹیسٹ کی تیاری کیلئے عربی گرامر کو بھی سٹڈی کریں حروب جارہ کی تعداد سترہ ہے سوال نمبر چیالیس ہے حجاج بن یوسف نے کس ہجری میں قرآن مجید پر اعراب لگائی تریالیس ہجری میں سوال نمبر اٹھالیس ہے سیرت المصطفیٰ کے مصنب کا کیا نام ہے سیرت المصطفیٰ کے مصنب کا نام مولانا محمد دریس کاندلوی ہے سوال نمبر انچاس ہے حضرت جاپر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئی غزوہ موتا میں موتا میں دوستو حضرت جاپر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئی تھی اور غزوہ موتا آٹھ ہجری کو لڑی گئی تھی اور ہمارے پاس ویورز اسلامیات کی سبجکس پیشلیسٹ کیسی ویڈیو کا آخری سوال سوال نمبر پچاس ہے کہ عبداللہ بن عبی کا تعلق کس قبیدی سے تھا خزرج سے عبداللہ بن عبی کا تعلق خزرج قبیدی سے تھا تو ویورزی رہی سبجکس پیشلیسٹ کے فاسٹ فیپرسی لیے گئی اسلامیات کی پچاس اہم سوالات ویڈیو کو لائک آور شیئر کرنا نہ بولیے تینکس پار واشنگ موسیقی